یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے یہ کون کہتا ہے یہ راحت اندوری کہہ رہے ہیں کہ اگر خناف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تو دہلی کے راحت ہندوڑی نے کہا اگر خلافے ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تو دہلی کے شاعر کہتے ہیں ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے تو حاشم قدوسی کہتے ہیں رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے امیہ نہ تعلق نبی لکھنا کوئی آسان تھوڑی ہے نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان دھوئی ہے اب آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیں جس کے لیے آپ بہت دیر سے انتظار کریں جس کو سننے کے لیے آپ بہت دیر سے بیٹ کر رہے ہیں میں بڑے اتبو احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مدہ رسول صنعہ خانے رسول مدہ ہر دن عزیز جناب اشتیاق نیپالی صاحب کو جو مائک پر تشریف لائیں حضرت کا استقبال نعرہ تقبیر نعرہ رسول صاحب کی چھاؤں میں کر لیں پورا مجمع آواز سے آواز ملا کر نعرہ لگائیں نعرہ تقبیر اور بلند آواز سے اگر آپ کہیں گے تب ہی میں اشتیاق نیپالی کو آپ کی سماتوں کے حوالے کروں گا ورنہ واپس اگر آپ بولیں گے نہیں تو واپس ان کو ان کے شہر بھیت دوں گا زرہ ہاتھوں کو اڑا کر کے نعرہ کا جواب دیں نعرہ تقبیر بھیت دوں شہر بھیت دوں بھیت دوں نہ پڑھو اس تک نیپالی کو زرہ ہاتھوں کو اڑا کر نعرہ کا جواب دیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت جشن شہید آزم کونفرنس مسلک آلہ حضرت علماء اہل سلط خواجہ کا ہندوستان تروہ کا خاموش مسلمان بہت اچھے سبحان سبحانه سبحانہ 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 بیٹھے ہوئے حضور سید صاحب اللہ حضیم الشان ببرکت علماء اکرام خطبہ اعظام شورہ اسلام نقیب بزو سامنے بیٹھے ہوئے کثیر تعداد میں سننی سائل عقیدہ پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں آپ لوگ اگر خیریت سے ہیں تو بلندواز سے کہیں الحمدللہ خیریت سے ہیں اللہ تبارک وطاللہ آپ لوگوں سلامت رکھے آئیے بلا تاخیر بارگاہ نبی میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شریف بلندواز سے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا عبی بنا گریبنا ملانا محمد نباری کو سلیم صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی دیارے محبت میں میری پہلی مرتبہ زندگی میں حاضری ہوئی ہے میں بہت شکر گزار ہوں پہ کرے کلاسوں محبت حضرت مولانا شاہ نواز حسن صاحب قبلہ شاہ نواز حسن صاحب شہباز حسن صاحب جن کی محبت ہے کہ میں آپ تک حاضر آیا پاک وردگارِ اللہم آپ کا بیٹھنا آپ کا سننا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا علماء اکرام کا بیان فرمانا مجھ جیسے گنہگار کی زبان سے حضور کی تعریف کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم جیسے گنہگاروں کے لیے منہ کے بعد یہی بخشی سور نجات کا ذریعہ بنائے کئی ساری فرمائشیں ہیں وقت میں دیگنجائش نہیں کہ زیادہ دیر شعر و شاعری کی جائے کافی دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں میں بھی حاضر آیا ہوں بلا تاخیر سب سے پہلے کلامِ عالی حضرت جس کلام کو پڑھ کر الحمدللہ کافی مقبولیت ملی ہے اس کلام کی فرمائش ہے اور میں کلامِ عالی حضرت یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ جس محفل میں کلامِ عالی حضرت پڑھ دی جائے وہ محفل کامیاب ہی نہیں بلکہ مقبول ہو جائے واللہ الحمدللہ سب کے سب سنی بیٹھے ہیں عالی حضرت سے عشق کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا سننے اور سنانے کا ماحول بنائیں جذبہ اور بیداری بیدا کریں جتنی جسم طاقت ہے جتنی حضور سے محبت ہے اتنی بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو پھیزاؤں میں لہرہ کر اگر تکلیم نہ ہو تو کہہ دیں یا رسول اللہ سب لوگ اللہ نے ہاتھ دی ہے تو اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرو اور بلند آواز سے اپنے حضور کو پکارو کہہ دو یا رسول اللہ کسی بات کا ڈر ہے کیا آپ لوگ کسی بات کا ڈر ہے کیا تو ہم لوگ الحمدللہ اکثر پرگرام میں رہتے ہیں جانتے ہیں کہ اگر اتنے لوگ رہے ہیں ہلکی سی آواز اگر آپ نکال دیں گے تو یہاں تک نہیں آپ کی آواز پوری گاؤں میں پہنچ جائے گی تو آپ میں چاہتا ہوں بلند آواز سے جتنی حضور سے محبت ہے جتنی جس میں طاقت ہے اتنی بلند آواز سے آپ سننے اور سنانے کا ماحول بنائیں جذبہ بیداری پیدا کریں کہہ دیں لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ میں مطلب پیش کر رہا ہوں کلامِ اللہ حضرت سنیں حضور صحیح صدی اللہ علماء اکرام سب کی دعائیں چاہتا ہوں سنیں وہی رب جس نے تجھے کو بہت اچھا وہی رب جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا کہ وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا بنایا ہمتن کرم بنایا بنایا ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی کے ماغنے کو ہمیں بھی کے ماغنے کو آقا تیرا آستاں بتایا تجھے ہمتن ہے خدایا تجھے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت کلامِ آلہ حضرت بہت شکریہ اللہ آپ کے اس محبت کو سلامت رکھیں اور یہ بھی شہر میں پیش کر رہا ہوں کر تکلیم نہ ہوتا ہے مرتبہ اور بلندواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ سب لوگ ہاتھوں اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو قمتِ خزرہ کا نقشہ بنا کر کہہ دیں لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے کہ یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے چمن جہاں کے تھالے یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے سبھی میں نے چھانے ڈالے آقا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یقے تجھے یقے чمن جہاں کے لئے چمن جہاں کے لئے چل Posل چل 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 never miss an update